جس طریقے سے یہ آئین سازی ہوئی اس کو کنڈیم کرتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو دھونز دانلی اور جبر کے ذریعے خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان پہ پریشر ڈالا گیا خواتین کو اٹھایا گیا املاک کو نقصان پہنچایا گیا یہ شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی رول آف لوجس ملک میں نہ ہو خواتین حضرات وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی مہنگائی دیکھنے ملک میں کاروبار تھا بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جس وقت بشرا بی بی صاحبہ کا نہ روبکار ایشو ہو رہے ہیں نہ مچلکے ایشو ہو رہے ہیں اور غیر قانونی طور پہ انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ جیل میں رکھا ہوا ہے ہماری ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ ہو گئی عمر چیمہ صاحب ہو گئے نیام حمود و رشید صاحب ہو گئے سینیٹر جاز چودری صاحب ہو گئے جناب حسان نیازی صاحب ملٹری کوٹس میں پچاسی سے زیادہ لوگ ہمارے ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے سولہ سوہ ہمارے لوگ چار اکتوبر کے دن جو پکڑے ہوئے تھے ان کو غیر قانونی طور پہ رکھا ہوا ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں خواتین وزرات پاکستان جب تک پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی انشاءاللہ ہماری آئینی اور قانونی جنگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے جاری رہی گی بہت شکریہ سجاد چوندری صاحب بہت اچھا سوال ہے آپ کا ہمارے وقلا حضرات اس وقت پہ عدالت میں موجود ہیں پر جد صاحب نہیں ہے سیٹ پہ وہ غیب ہو گئے ہیں اور جو دوسرے جج صاحب ہیں وہ بھی غیب ہو ہیں ٹرائل جج بھی غیب ہیں اور ایف آئی ایک جج دونوں جج صاحبان نہیں ہیں اور جو ڈیوٹی جج ہیں وہ بھی نہیں ہیں تو لہٰذا یہی تو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں سارے ساتھیوں کو اور پاکستان کی عوام کو کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے کہ جج صاحبان کوئی غیب کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسی اللہ اسلام آباد آئین کوٹ کا فیصلہ ہے تو آپ غیب ہو جائیں یہی مسئلہ ہے اور دوسری چیز آپ نے سیجے صاحب کی بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ریزرف سیٹس کا جو کیس ہے اس کو ہم نے پرسو کریں گے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا وہ حق بنتا ہے اور جو سیجے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات مطلب انہوں نے جو کل کا ڈیسیجن کیا تھا میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام پہ کہا تھا تو وہ کوئی یہی تھی جاتے جاتے ضرور کوئی گنت کریں گے پر ابھی ان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کافی اور ڈونٹس کھائیں عمر عیوز صاحب آپ کے جو شکوش بات ہے جن میں آپ نے اظہار کیا وہ دوست ہیں لیکن اگر یہ روپکار کل جاری ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو جو آج باتیں کر رہے ہیں ان کی حوارے سے کیا کریں میں نے آج کی جو بات کہی ہے اس پہ میں قائم ہوں قائم رہوں گا میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا جس پہ میں قائم نہیں ہوتا الحمدللہ میں پچھلی سال سے سیاست میں ہوں اور میں نے پہلی بتا دیئے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ امیر حدیم گھڑنپور نے کہا کہ یہ نئی چیپ جیسی پر آئی ہے اگر آتے ہیں تو باقاعدہ آپ لوگ اعتجاج کریں گے ملک لوگ کریں گے ہمارا اعتجاج ہمارا اعتجاج آئین اور قانون کی بالدسکی کے اوپر ہے ہمارا اعتجاج جس طریقے سے یہ چھبیس بھی آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جیسے شرکے آئین ہیں اس کی اوپر ہمارا اعتجاج ہوگا بہت شکریہ یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ نئے چیپ جس اب تائنات ہو گئے ہیں نوٹیفکیشن بھی ہو گیا ہے آپ نے برپور جنگ لیڈی کی یہ ترمیم نہ ہو لیکن وہ اب ہو چکی ہے نئے چیپ جس کے سامنے آپ اپنے کیسز لے کے جائیں گے ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں آپ کہ نہیں کرے گا دیکھیں جی ایک جوڈیشن پروسس ہے ہم لوگ جاج ہیں وہ ہم لوگ اپنے جوڈیشن کو رسپیکٹ دیتے ہوتے ہیں اور ہم لوگ جائیں گے جو بھی جاج صاحبان ہوں گے اس کی کرسی کے سامنے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے کیس لینے کے لیے اور یہاں پہ اسی اڈیالہ جیل میں آپ کی علیمہ صاحبہ بھی اس وقت جیل میں جیل میں ہے اور عظمہ صاحبہ بھی وہ کس چیز میں جیل جیل کاٹ رہی ہیں وہ بالکل معصوم ہے ان کے خلاف کوئی ایسے چارجز نہیں اس چیز کو ہم لوگ اس کو ہم لوگ کنڈم ان چیزوں کو ہم لوگ کرتے ہیں جی امریکن